رُخ دن ہے یا مہرِ سمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے وقوف عورت اپنے خامند کو اپنا غلام بناتی ہے بے وقوف عورت اپنے خامند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے جبکہ اکل ماندورت اپنے خامند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے زندگی کے ہر موڑ پر سلحہ کرنا سیکھو کیونکہ جکتہ وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے دعا مانگتے رہو کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے اللہ کے لئے تو کچھ بھی نممکن نہیں اپنی غلطیوں سے تقدیر کو بدنام مت کرو اپنی غلطیوں سے تقدیر کو بدنام مت کرو کیونکہ تقدیر تو خود ہمت کی محتاج ہوتی ہے دعا دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے بے عیب انسان تلاش مت کرو برنہ اکیلے رہ جاؤ گی اگر تم اسے نہ پاسکو جس کو تم چاہتے ہو تو اسے ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہے کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اگر قسمت کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہ سکھاتا ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گئے آپ اپنی والدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا پیاری امی جان میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگو اس پر حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں سہ سکتی مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں سہ سکتی اللہ اکبر یہ ایک نبی کی ماں کا کہنا ہے اور ہم جیسے گنہیں گاروں کی موت کتنی تکلیف دے ہوگی یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما اگر یہ بات آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم